لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت کے دن نورانی چہرے والے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فروایا اللہ تعالی قیامت کے دن چند ایسی جماعتوں کو جن کے چہروں پر نور ہوگا لولو کے ممبروں پر بٹھائیں گے ان پر لوگ رشت کرتے ہوں گے یہ حضرات نہ تو انبیاء کرام میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ارس کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم یہ لوگ پھر کون ہوں گے ارشاد فرمایا مختلف قبیلوں کے ہوں گے اللہ کے لیے باہمی محبت کرتے ہوں گے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد درجہ حسن کو پہنچتی ہے اسی طرح اس کو مجمع الزبائد الترغیب والترہیب اور الدر والمنثور میں بھی روایت کیا گیا ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ کی دائیں طرف کچھ ایسے حضرات ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ان کے چہروں کی چمک دیکھنے والوں کی نظر کچھ چندیاں دے گی ان پر حضرات انبیاء اور شہداء ان کی نشست اور اللہ سے قرب کی وجہ سے رشک کر رہے ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہم یہ کون لوگ ہوں گے آپ نے ارشاد فرمایا یہ مختلف قبائل کا مجموعہ ہوں گے جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہوں گے اور اندہ کلام کو چن لیتے ہوں گے جس طرح سے کھجور کھانے والا اندہ کھجور چنتا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح اس کو الترغیب والترہیب میں روایت کیا گیا ہے اور اسی طرح اس کو الدر المنثور میں روایت کیا گیا ہے